اسلام علیکم ایسی بہران کچھ حد تک تجھے حل ہوا اس کے اوپر دو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ریزرویشنز ہیں کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اب یہ معاملہ سیٹل ہوتا وہ نظر آیا لیکن سیاسی بہران سیاسی کشیدی آج بھی اپنے اروش میں نظر آتی ہے پاکستان کے سب سے بڑے صبح پنجاب میں آج بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے یعنی جو پرویز الائی صاحب کی جو نئی حکومت ہے اس کے کیا فیصلے ہوں گے ان فیصلے کا نتیجے میں کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت پاکستان مسلمی نون کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ جہاں وفاق میں ان کی حکومت ہے ان کے پاس اہم وزارت ہیں وہاں پہ ان کو سخت فیصلے لینے ہوں گے ملکی معیشت کو سنبھالنا ہوگا اور یہ ذمہ داری انہوں نے خود لی ہے اور خود آگے بڑھ کے اس کو قبول کیا اس چیلنج کو قبول کیا اور یہی کہہ کے کیا کہ ملکی معیشت مشکلات میں ہم اس کو سنبھالنا چاہتے ہیں ہم ایک بہتر ٹیم کے ساتھ ایک تجربہ کار ٹیم کے ساتھ ایک مشاورتی عمل کے ساتھ پاکستان کو اس معاشی دلدل سے باہر نکالیں گے لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ کس کے برخص نظر آتی ہے مسلسل ڈالر کی قیمت میں اضافہ روپے کی قدر میں کمی پاکستان میں انڈسٹریز کو مشکلات کا شکار پاکستان میں عام آدمی سے جڑے ہوئے معاملات یہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں الیکٹرسٹیٹی کی پرائسز کی بات کریں گیس کی پرائسز کی بات کریں پٹرول میں مسنوات کی بات کریں یہ تمام تر چیزیں یکے بعد دیکھ رہے ہیں ایک عام عوام کے لئے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں اس حوالے سے جہاں پہ سیاسی گولہ باری نظر آتی ہے لفظوں کی گولہ باری نظر آتی ہے تو وہیں پہ ایک امید بھی ہے کہ شاید آنے وال دنوں میں یہ جو جمعود ہے یہ ٹوٹتا ہوا نظار اس کا اندیاکل امران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا اس تقریر سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا مریم اورنگزیر صاحبہ کیا کہتے ہیں آپ کو اس کی ایک جلک دکھاتے ہیں تو آپ نے سنا کہ کس انداز مریم اورنگزیر صاحبہ نے جو گفتو کی اور جب ان کی حکومت ہی پنجاب میں جب انہوں نے وفاق میں اپنی حکومت بنای پنجاب میں اپنی حکومت بنا جا رہے تھے تو یہ بیانات جو ہیں یہ اسی دوران کے ہیں اسی وقت کے ہیں اور اس کے بعد اب جو کشیدہ صورت ہے حالے کل آپ نے دیکھا کہ شہباز صریف صاحب نے جو تقریر کی نیشنل اساملی میں اس تقریر میں گصے میں بھی نظر آئے اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے جو کلمات استعمال کیے اعلی عدلیہ کے حوالے سے جو کچھ گفتو کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مولانا فضل رحمان صاحب کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام ریلیس کیا گیا وہ بھی بڑے انٹرسنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کو واضح طور پر بیغام دینا چاہیے کہ اپنی پوری سیاست کی فکر کرو ہم نے آپ کی پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے لیکن حادثات کا فائدہ دو یا تین دن سے زیادہ نہیں ہوا کرتا پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی اس کی زندگی کتنے دن کی ہے اس کے بارے میں غور کرو تم نے ہمیشہ سیاست کی ہے یا اسٹیبلیفرڈ کے سپورٹ پہ یا ادلیہ کی سپورٹ پہ یا سہیونی قوتوں کے سپورٹ پہ یا ہندوستان کے لوگوں کے چندوں کے سپورٹ پہ اور پھر ابھی چورن بیچتے ہو کہ ہم تو امریکہ کے خلاف ابھی پتہ چل گیا کہ تمہارا جو بنیگالہ کا گھر ابھی نہیں بنا تھا تو اسی ورن میں جو تمہارا گھر تھا آٹھ سال تک امریکہ کانسلیٹ جو ہے وہ آپ کی گھر کے قرآن دیتا رہا ہے یا نہیں دیتا رہا جی تمہیں پالا ان لوگوں نے آجی تمہیں بنایا ان لوگوں نے آجی لہذا پاکستان میں ہماری اس سیاست کی خلاف اعلان جنگ ہے اور ہم کسی قیمت پر اس بیانیوں کو نہ زندہ رہنے دیں گے نہ پاکستان میں چلنے دیں گے اور جو قوتی بھی سوچتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ سن لے کے ہمارا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے تو آپ نے دیکھا یہ جو صورتحال ہے یہ کس طریقے سے بڑتی نظر آ رہی ہے جہاں پہ ابھی بھی معاملات کشید آئیں اور یہ اقین طور پہ کشید کی کم نہیں ہوگی کہیں نہ کہیں امید تو کی جاری ہے کہ ایک بیلنس سٹویشن نظر آئی چارٹر آف اکانومی کی بات کی جاری ہے ایک بار پھر سے پاکستان میں ایک ایسے چارٹر کی بات کی جاری ہے جہاں پہ پاکستان کو معاشی طور پہ مستقم کرنے کی بات ہو اس کے حوال سے کچھ اندیا بھی دیا گیا اور خان صاحب کی طرف سے کل جو عوامی کتاب کیا گیا جو ایک جشن منایا گیا اکراس پاکستان کے بڑے شہروں میں یہ جشن دیکھنے میں آیا اس پر کافی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں میں نظر آئے لوگوں نے اس جلسے کو ٹینڈ کیا اور خان صاحب نے ورچولی اس تمام تر مجمع سے کتاب کیا اکراس پاکستان یہ کتاب نشر کیا گیا اور اس پر خان صاحب نے کیا گفتگو کی یہ بڑے ہیں معاملات تھے اور پنجاب کے لئے ایک بڑا پھرس انسینڈپ پیکج ہے نا اس کیا جس کے بعد مزید یہ صورتحال سمجھنے سے کاثر ہے کہ وہی معاشی صورتحال وہی کچھ معاملات وہی سیناریو لیکن اقدامات کیوں اتنے فرق ہیں کیوں وہی پہ پنجاب میں جہاں پہ پہلے طریقہ انصاف کی گورنمنٹ میں جو صحت کارٹ دیا جا رہا تھا کہیں نہ کہیں فیسلٹیٹ کیا جا رہا تھا وہاں پہ جب نئی حکومت آتی ہے وہ تمام طرح معاملات کو اثر انو ترطیب کر دیتی ہے اس کو نئی طریقے سے اس کو نئی طریقے سے بلکہ ڈیزائن کرتی ہے اور ایک بار پھر سے جب خان صاحب نے اپنے ہاتھ میں یہ حکومت لی پنجاب کی تو پھر سے جو معاملات ہیں وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خان صاحب نے جو باتیں کی جو کچھ کہا اس میں اس کا کچھ حصہ کو سناتے ہیں لوگ ایک قوم بننا شروع ہو گئے پاکستان ایک قوم بننے شروع ہو گئے میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ دیکھا تھا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے میں عمر میری چھوٹی تھی انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں اور جو سب سے شرمناک رول تھا وہ پاکستان کی الیکشن کمیشن کا تھا الیکشن کمیشن نے پورا مل کے نون لیگ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ پورا مل کے انہوں نے ہمیں الیکشن ہرانے کی کوشش کی کہ ایک ملک جو ترقی کر رہا تھا جو سارے پاکستان کے جو معیشت کے جو جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یعنی جو ایکنومک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے پاکستان کی ایکنومک سروے جو اس حکومت نے اس حکومت کی سروے جو نکلتی ہے انہوں نے جو جون میں ایکنومک سروے نکالی اس کے مطابق پاکستان چھ فیصد اپنی اس کی جو معیشت تھی گروہ کر رہی تھی یعنی ہماری دولت کے اندر چھ فیصد اضافہ ہو رہا تھا اور اس سے پچھلے سال پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ اضافہ ہوا یہ دو سال جو تھے سترہ سال کے بعد پاکستان نے دو سالوں میں اس طرح کی ترقی کی سترہ سالوں کے بعد اور وہ تب وہ کب پہلے تھا جنرل مشرف کے دور میں تب کیوں ترقی ہوئی کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے اور جب ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے تو ڈالرز آ رہے تھے باہر سے وہ ہم اپنی وجہ سے نہیں باہر سے پیسہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے پاکستان نے ترقی کی ہم نے جو اپنی ٹیکنولوجی کی جو سیکٹر کی مدد کی دو سالوں کے اندر پجتر فیصد ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھیں اور ہم جو باقی ہمارے پلانز ابھی آگے تھے ٹیکنولوجی زونز کو جو ابھی ڈیولپ کر رہے تھے باہر سے انویسمنٹ آ رہی تھی وہ بیچ میں رہ گئی سواحل یہ ہے کہ جب ایک ملک ٹھیک چل رہا تھا یہ کیوں اجازت دی گئی سازش کی اور میں یہاں اپنے وہ ان طاقتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو روک سکتی تھی اس کو اور میں نے ان کو یہ آگاہ کیا کہ اگر اس وقت یہ سازش کامیاب ہوئی تو جو سیاسی بران ہوگا اس کی وجہ سے جو معاشی بران آئے گا یہ حکومت نہیں اس کو اس کا سامنا کر سکے گی کیونکہ انہوں نے تو جب بھی یہ حکومت میں آیا ہے انہوں نے تو ملک انہوں نے تو کبھی بھی معاشر ٹھیک نہیں کی یہ یاد رکھیں ڈاکٹر عشرت حسین کی کتاب ہے تو آپ نے تمام طرح گفتق گفت سنی اور اس کے پر میں چاہوں گا کہ آپ ایک بہتر رائے اس کے پر قائم کریں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ جو تمام طرح پاکستان جو سیاسی قائدین ہیں جو کچھ اپنی تقاریر میں کہہ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون صحیح کون غلط اس کو مزید گفتق کریں گے پاکستان میں جو معاشی بہران اس کو پر بات کریں گے ایک وقفہ شامل کرتے ہیں وفہ کے بعد ہم آج سے جوائن کریں گے جناب احمد چنانی صاحب ڈیریکٹر پاکستان سوک ایکسینج ان سے ذرا جانیں گے کہ جو ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی معاشی استقام اور یا معاشی گہر بے یقینی اور خاص طور پر جو ڈالر کی جو اونچی اڑان روپے کی بے قدری اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کیوں آج تک جو اتنے معاملات مشکل ہیں گورنر سٹیٹ بینک کو نہیں تائنات کیا جا رہا گورنر سٹیٹ بینک کو مسلسل مستقم طور پر پرمنٹ پوزیشن پر لانگ ٹم بیسیس پر ابھی تک کیوں پوائنٹ نہیں کیا گیا اس کے پر بات کریں گے ایک وقفہ شامل کرتے ہیں وقفہ کے بعد حاضر ہوتا ہے